ہر شخص اپنے آپ کو حسینی کہلا سکتا ہے یزید پر لانت کر سکتا ہے ہر شخص اپنے آپ کو علی کے ساتھ کہہ سکتا ہے علی کے دشمنوں پر لانت کر سکتا ہے لیکن جناب سیدہ وہ صدیقہ ہیں جہاں ہر شخص اس صدیقہ کو شہیدہ بھی نہیں کہہ سکتا اس کے لئے بھی تحارت چاہیے سوچ کی تحارت چاہیے کہ وہ جناب سیدہ کو خاتون جنت کو صدیقہ کہہ سکے جس کے لئے رسول نے صبح و شام یہ لقب دیا ہو امت کے لئے اس ہستی کو یہ لقب دینا مشکل کیوں ہو جاتا ہے سوچنے کی بات ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے خدا کا کرم ہے خدا کا فضل ہے کہ فاطمیون میں اضافہ ہو رہا ہے فاطمہ کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ روشنی پھیلتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے دشمن مسترب ہے اس کے اضطراب سے آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ نے رسول کی سیرت پر چلنا ہے جب مدینہ سے باہر جاتے تو جس کے گھر میں سب سے آخر میں جاتے جسے سب سے آخر میں ودا کرتے وہ فاطمہ ہوتی تھی اور جب پلٹ کر مدینہ تشریف لاتے جس کے گھر میں سب سے پہلے جاتے وہ فاطمہ ہوتی تھی یعنی رسول کا اول و آخر فاطمہ ہے مبدع و منتحہ فاطمہ ہے مقصد و معوی فاطمہ ہے ہم اس فاطمہ کے چاہنے والے ہیں